ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کالی محلہ کو گم پایا جو مسجد سے تن کا اتیادی چنا کرتی تھی تتہا مسجد کو صاف ستھرا رکھا کرتی تھی ایک دن کسی نے شکایت کی اور اس کے شبدوں سے یہ پرکٹ ہوا کہ وہ اب جینا نہیں چاہتا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کوئی یاد نہیں کرتا کسی کو میری پرواہ نہیں ہے میرا کسی کے لیے کوئی مل نہیں ہے یہ ایک ایسا سندیش ہے جو ہر ماتا پتا پتی پتنی پورش اون محلہ ساتھی تک پہنچنا چاہیے پرتیک پریوار میں تتہا ہر سموہ میں آپ کو ایک ایسا وشیش ویکتی مل جائے گا جو آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ اپنی اپستیتی کا احساس کراتا ہے یا تو اپنی دھار مکتہ اور آگیا کاریتہ سے یا اپنی کشاگر بدھی اور پرتیبہ سے یا اپنی دیا اور حاسس سے یا اپنی مردانگی اور آگے بڑھ کر ذمہ داری اٹھانے کی عادت کے کارن وہی دوسری اور کئی ایسے بھی ہیں جن پر ہماری نظر نہیں پڑتی کیونکہ ہماری درشتی میں وہ سادھارن ہوتے ہیں اور ان میں وشیش روچی لینے کا تتھا ان کے وشیع میں پوچھتاچ کرنے کا کوئی کارن نہیں ہوتا ہے تتھا سمیہ بھیتنے کے ساتھ انہیں لگنے لگتا ہے کہ ان کا کوئی مل نہیں ہے اس لیے کوئی بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کے بارے میں پوچھتا ہے یہاں تک کہ انہیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے نکٹ گھڑنیت ہیں پڑھایا اس پرکار کے ویکتی کی آتما بیمار ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ناکارہ محسوس کرتا ہے تتھا کبھی کبھی اسے اپنے جیون سے بھی گھڑنا ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یدی ہم اپنے سبھی بچوں کے بارے میں پوچھتاچ کریں تو ہمارا کیا چلا جائے گا چاہے وہ عام ہو اتھوہ اتکرسٹ چاہے وہ ساماجیک روپ سے سکریئے ہو اتھوہ انتر مکھی چاہے وہ حافظ قرآن ہو اتھوہ کے وال فرض نماز پڑھنے والے ہو بلکہ کوئی اوگیا کاری ہی کیوں نہ ہو ایک پتنی کے روپ میں آپ کا کیا چلا جائے گا یدی آپ اپنی پتنی کو یہ احساس کرائیں کہ آپ اس کا دھیان رکھتے ہیں تتھا اس کی انوپستیتی آپ کو کھلتی ہے تتھا ایک پتنی کے روپ میں آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا یدی آپ اپنے پتنی کو یہ انو بھو کرائیں کہ آپ اس کا دھیان رکھتی ہیں تتھا اس کی انوپستیتی آپ کے لیے احسانیہ ہے اور اس کے بینا آپ کا جیون اندھکار میں ہے یدی ہم اپنے عموق سامان مطر سے جو وششت نہیں ہے بات کر لیں تو ہمارا کیا چلا جائے گا ہم کو کیا نقصان ہوگا یدی ہم تھوڑا سا دھیان دے کر اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی آتماوں کو جیویت کریں